اسی طرح سے بچوں میں چھوٹے بڑے اور خصوصاً چھوٹے بچوں میں ایک اور برائی نمبر ساتھ جو آتی ہے وہ ہے دوسری قوموں کی مشابہت سکول جاتے ہیں پڑوس میں جاتے ہیں دوستوں سے ملتے جلتے ہیں اور ان کی زندگی میں جو چیز ہوتی ہے وہ چاہتے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہو کہ تیوہار آیا وہ پھل جڑیاں ہاں پٹاکی وغیرہ یہ کر رہے ہیں جلا رہے ہیں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں سکول میں چننم و نگڈو ان کے بھی بڑڈے ہو رہے ہیں یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بھی دھوم دھام سے بڑڈے ہو اور ہار اس کو پہنایا جائے اور بڑا کیک لائے جائے کاٹا جائے فوٹو نکالا جائے فیس بک پہ ڈالا جائے اور انویٹیشن کارڈ چھپے کیونکہ ہمارے کلاس میں فلائے ہیں اس کا بھی ایسا ہوتا اور سب کا ہوتا میرا نہیں ہوتا وہ پہلے تو آپ ڈالیں کیوں ایسی سکول میں اس کو جس سے اس کا دماغ خراب ہو دوسرا یہ کہ اگر ڈالیں بھی مجبوری سے کوئی دوسری سکول نہیں تھی تو آپ اب اس کا دل رکھنے کے لیے وہ کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہے بچوں کے تمیز نہیں ہوتی ان کو کیا صحیح کیا غلط ہے وہ دوسری قوموں کے طور طریقے سیکھتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو سکھائیں نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم کس کے طریقے پہ چلتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے وہ پوچھے گا اس کو جواب دیجئے اس کو سمجھائیے کیوں نہیں یہ نہ کہ بتمیزی کرتا ہے اتنا بولا اتنا سننی نہیں آتا ایسا نہیں کہنا اس کو سمجھائیے آپ دیکھو ہم اسلام پہ چلتے نا تو مسلمان ہے کون ہے میں مسلم میں تو مسلم ہوں تو کون ہے اور میں بھی مسلم ہوں مسلمان کس کے دین پہ چلتے ہیں اللہ کے بیجے دین پہ چلتے نا ہاں اللہ کا دین اچھا ہے کہ برا ہے اچھا ہے اس میں ہم ہماری کامیابی ہے بھلائی ہے کہ نقصان ہے بھلائی ہے اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے نبی نہیں کرتے تھے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ شرک والی تعلیم ہے وہ شرک والی عید ہیں ہم لوگ نہیں مناتے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم نبی کے طریقے پر چلتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کک کٹے کبھی نہیں بچوں کے بچے تھے نہ حسن حسین ان کا کک کٹے نہیں ہم لوگ بھی نہیں کرتے دوسری چیز چاہیے تو میں لا کے دوں گا یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو یہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہماری گھر میں میریج کا جو ہے ہاں دس سال ہوگے منا رہے ہم لوگ شادی کی سرمنی بنا رہے ہیں دس سال ہوگے شادی کو اور بیوی کو بھی کیک لا کے دے رہے ہاں اور اس کو اگوٹی پہنا رہا ہے وہ اس کو گفت دے رہی اور بچے کا بڑے نہیں منا رہے اگر ہم لوگ تو نہیں چلے گا اگر ایک چیز آپ کر رہے ہیں اور بچوں کو روک رہے ہیں تو نہیں رکیں گے آپ کو اپنے گھر سے وہ ساری رسومات نکالنی پڑیں گی جو دوسری قوموں کی رسومات ہیں شادی بیا ہو یا جنازے ہو یا اسی طرح سے پیدائش کے دن ہو یا شادیوں کے معاملات ہو اس کی ہر سال آنے والا دن تو اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہیں ہمارے گھر میں وہ نہیں آنی چاہیے بچے کا دل لکھنے کے لیے کرے تو کیا ہوتا ایک نے تو یہ فتوہ دیا ہے علماء کا اختلاف ہے نہ تو کرے تو کیا ہوتا علماء کا اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہیں آپ کیا کریں گے سارے مٹھائی والی فتوے لیں گے تیامت کی دن اللہ کو کیا جواب دیں گے جو چیز ہمارے نزدیک صحیح ہے چاہے دل چاہے نہ چاہے ہم کو کرنا پڑے گا جب آپ مانتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو آپ کو نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہ ابھی سب تو کرتے ہمارے خاندان میں ابھی میں نہیں کروں گا تو لوگ تھوڑا برا مانیں گے تو نہیں آپ کے گھر کا ماحول آپ بنائیے غیر اسلامی رسومات آپ کے گھر میں نہیں آنی چاہیے تو بچے تقاضی کرتے ہیں باہر دوسروں کو دیکھتے ہیں دوستوں کو دیکھتے ہیں سکول میں دیکھتے ہیں پاس پڑوس میں لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں سیکھتے ہیں آپ ان کو بچائیں ان سے آپ اپنے بچوں کو بچائیں بلکہ بعض وقت مہ باپ کی لا پروہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جو ہے بہت سارے انہیں بتوں کو رکھا جاتا ہے دس دنوں کے لیے ہمارے بچے پاس پڑوس کے بچوں کے ساتھ میں جا کے گھوم کے سارے بتوں کی زیارت کر کے آتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اتا تو نہیں اس سے زیادہ یہ کہ ان کی پوجہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان سے یہی سیکھ لیتے ہیں تو پوجہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں دباؤ کی وجہ سے کبھی معلوم نہیں سکائے نہیں آپ نے اس کو یہ نہیں چلتا آپ نے کو تو بعض وقت نہ صرف دوسروں کی رسومات بلکہ ان کے دین بلکہ شرک کو بھی سیکھ کے آ جاتے ہیں اور باپ کو معلوم تک نہیں ہوتا ہے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کوئی تو فلانے چاچا اس کو ملتے اس دیکھتے کیا کر رہا یہاں پہ چل باگ کر کو اس کو بھگا دیتے وہاں سے اور بعد میں مزید میں ملتے میاں اپنے بیٹے کو سنبھالو کیوں والے فلان جگہ جو ہے پوجہ میں شریک تھا وہ نہیں نہیں اس کو جھٹلا تھا نہیں نہیں کوئی دوسرے کا بچہ ہوں گا لیکن آپ ہی کا بچہ تھا وہ شرمندہ کی تاب ہوتا ہی جب وہ فوٹو نہیں مجھ کو معلوم تا آپ نہیں مانو گے کرے گے میں فوٹو نکالا اس کے یہ تھے کوئی فوٹو ہاں اس ہے کہ ذرہ دیکھتا اس کو جا کے گھر پہ تو آپ کو اپنے بچوں کو خود تربیت دینا چاہیے کیا چیز ہماری ہے کیا چیز نہیں ہے تربیت دینا چاہیے بچوں کو بچے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں نہیں جیسے ان کو سمجھ آنے لگے بات چیت آنے لگے آپ ان کو کچھ چیزیں سکھانا شروع کر دیں تو آپ نے فرما لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّحَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّحُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے دوسروں کے طور طریقے ان کی سیمیلارٹی ان کی ریزمبلنس اختیار کرے لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّحَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّحُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَا تم یہود کی مشابہت اختیار مت کرو نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو یہود و نصارہ کی طریقے پہ مت چلو ان کی جیسے مت بنو دوسروں کو دیکھ کر ان کے طور طریقے بچے سیکھتے ہیں بال بھی کاٹ کے آتے دوستوں کو دیکھتے ہیں مرغی کی طرح یہاں سے کاٹے گا پورا اتنا آسا رکھے گا ایسا کہ کوئی دیکھ کے بولے ٹوپی پینا ہے کہ کیا بغیر ٹوپی کا ہے ایسے بال کٹے گا باپ دیکھے گا کچھ نہیں بولے گا اس طرح سے بال کٹنا صحیح نہیں کہ کچھ حصہ پورا مون دیا جائے اور کچھ حصہ باقی رکھا جائے یہ کیا ہے کچھ بچے بلکل اس طرح سے مرغی کی جو پیچھے کی جو دم ہوتی ہے اس طرح کہا رہا ہے سامنے بار بار یوں کر رہا ہے اب بھی بات کرتا ہے اس ٹائل ہے اس کا بچوں کا سیکھ کیا دے گا دوسروں کو اس نے بھی بنایا ایسا کچھ جو ہے یہاں سے اس طرح سے بال آرہے باقی پورے غیب اب دوسروں کے طور طریقے سیکھے گا کبھی فلمیں دیکھے گا کبھی یوٹیوب پہ دے گا کبھی دوستوں کو دیکھے گا کبھی باہر دیکھے گا فلانہ فٹبال پیئر ایسا کیا وہ ایسی طور طریقے اس میں آتے ہیں چاہتا کہ مجھ کو بھی ویسے کیا جائے اس کو سکھایا جائے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے یا تو پورا مون دو یا تو پورا چھوڑ دو تو تم کو کیا چاہیے پورا مون دو نہیں پھر چھوڑ دو تو آدھا مون کے آدھا چھوڑا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے بلکہ بعض اوقات تو باپ لی جاتا ہاں جہاں نائی کے پاس ایسا کرو بتاتا ہوتا کہ وہ اس کو پسند ہے بہت بلکہ وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دیتا بچہ اس کو باپ سے زیادہ تو آگے بچے کو معلوم ہے سمارٹ فون کیسا استعمال کرنا وہ برابر بتاتا تھے روزر میں بتاتا تم کو نہیں مل رہا میں نکالتا گوگل کر گا پورا نکال کے بتاتا کہ یہ کٹ چاہیے مجھ کو مینگو کٹ ہے کیا بولیں گے اس کو جو بھی کٹ ہے باپ کو دکھاتا ہے ایسے ہر سٹائل چاہیے باپ بھی بلتا ٹھیک ہے چلو بچے کا دل نہیں توڑنا اللہ کا حکم ٹوٹا تو چلتا ہے ہے نا اللہ معاف کر دیتا بچے معاف نہیں کرتے تو بعض وقت ماں باپ ہر خواہش پوری کرتے بچوں کی اور ان کو مسلمان کم اور دوسرے زیادہ بنا دیتے ہیں تو یہ بھی چیز ہے موسیقی